اس بات میں کوئی شک نہیں ایک کو ذرا گم کر دینے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے اور یہ دین اسلام کا بہت بڑا ہی نام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور سے پیار کرو اس لیے کہ جب نبی پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کمانڈر انچیف کون ہے اللہ آپ کو سلامت ٹھیک ہو گیا کہ آپ آنے دیں دوستوں نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے حضور سے پیار کرتا ہے ہرس حوث لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے نماز پڑھنا درگزر کرنا دروشری پڑھنا قرآن پاک پڑھنا دین کی خدمت کرنا حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی بے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو اصلی ہو باطل میں ہو یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی طبیعت کو تازہ دم رکھے گی سکون میں رہے گی لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارہیت اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں سمجھنے والے ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے ایک ہے کہ پہلوں پر غور کرنے کا وقت ہے کتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے حضور کو تو پسند نہیں ہے اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپتیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں حضور کیوں ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی اتنے بڑے بڑے بنگلے آلی شان محلات کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے مازال نبی پاک کی محبت کا تقاضی سمجھو ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کفاقہ دینا کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی جب تک آپ اپنا طرز زندگی یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا بہت زیادہ مرنے کی ہرس یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنہ نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے کسی کو عوضہ دے کر چھپ کرا دیا جاتا ہے کسی کو اقتدار دے کر چھپ کرا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوہ و کلم تیرے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا لوہ و کلم کلم لکھتی ہے نا تقدیریں مقدر فیصلے تو لوہ و کلم تیرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو رومیوں نے قید کر لیا تھا اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے پکڑ رہے تھے جانگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے ایک ہزار آدمی نے ایک سو آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا جب بادشاہ کے ساملے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا صفحہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بات سمجھیں آپ ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے کافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے اس کے لئے جد و جاہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سے اس نے کہا کیا کریں کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آج اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حَتَّى تَتَّبْ يَا مِلَّتَهُمْ جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے تو بادشاہ کرنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں بات اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حضافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے کہ آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں بردبار ہوتے ہیں بعض بوتوں پر کچھ سانی کرتے ہستے حضرت عبداللہ ابن حضافہ ہس پڑے فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا ہے تو تو بڑا بے فکوف آدمی ہے اس نے کہا کیا مطلب فرمانے لگے نادان میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا میں تجارت نہیں کر رہا میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے کوئی عقل کی بات کر اس نے دوسری بات کی اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جتنے بھی عوضے ہیں وزیر مشیر وزیر خزانہ جو آپ کو عوضہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا آپ اس طرف آ جائیں تو عبداللہ ابن حضافہ کھینے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں اور صحابی ہونے سے بڑا عوضہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح ہو صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی کہا تم مجھے لالج دے رہا ہے اب انہوں نے ایک نئی چال چلی وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معذلہ کوشش کرتا ہوں پگلا دینے کی آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دیا گا دوستو یاد رکھنا تکڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں جب نظریں پوری namہتشنا